مولای صلی و سلیم دائیمًا آباد علی حبیبی کا خیر الخلقی کل لہمی ہم نے کل اس عنوان پر کہ جس چیز کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے اس سے برکت ملتی ہے نفع حاصل ہوتا ہے پہلے ہم نے اس مضمون پر تقریباً نو آیاتِ کریمہ سے استدلال کیا اور چھے حدیثوں سے استدلال کیا تھا چھٹی حدیث جس میں حضرتِ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرتِ عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس نبی کریم علیہ السلام کے چند بوے ببارک ہیں جو ہمیں حضرتِ انس سے ملے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمیں حضرتِ انس کے اہلِ خانہ سے ملے ہیں اس پر حضرتِ عبیدہ پڑی حسرت سے کہنے لگے کہ اگر میرے پاس سرکار کا ایک بال مبارک بھی ہوتا تو وہ میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر تھا یہ ہم نے کل بیان کیا تھا اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی اسی کی شرعہ میں حضرتِ امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال مبارک رکھا ہوا تھا جب بھی وہ کسی جنگ میں جاتے اس موہ مبارک کی برکت سے وہ اللہ کی جناب سے رحمت اور فتح اور نسرت پاتے ہیں جنگِ امامہ ہو رہی تھی گوڑے پر بیٹھے ہیں تلوار چلا رہے ہیں کبھی یوں کبھی یوں ادھر سے ادھر سے تلوار چر رہی ہے جھٹکے سے سر ہوا نیچے ٹوپی مبارک نیچے گر گئی جو ہی ٹوپی مبارک نیچے گری حضرتِ خالد بن ولی تو تلوار چلانی چھوڑ دی او میری ٹوپی او میری ٹوپی نیچے اترے اور جب تک ٹوپی ملی نہیں سر پر رکھی نہیں جنگ شروع کی نہیں جب اللہ نے فتح دے دی ساتھی کہنے لگے آپ نے یہ آج کیا کیا ٹوپی کی قیمت کیا ہوگی معمولی سے ایک ٹوپی ہے اس کی خاطر آپ نے اپنی جان کو دعو پر لگا دی اور میں ہاں تمہاری نظر کپڑے کی اس ٹوپی پر ہے اور میری نظر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بال مبارک پر تھی مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ ٹوپی جس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے موہ مبارک ہیں وہ مشرقوں کے پلیت ہاتھوں کے اندر لگ جائیں اب وہ نجدی فکر جو ہے جیسا کہ میں بتاتا چلا آ رہا ہوں ان کا نظریہ یہ ہے گارے ہرا پر چڑھنے لگو گارے سور پر چڑھنے لگو نیچے بول لکھا ہوا ہے خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے ارے اللہ کے بندو تم نے یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے صحابہ کرام سے پوچھو ان کا تو یہ نظریہ نہیں تھا دین ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے اور ہمیں تک سرکار نے ڈیریکٹ دین نہیں دیا بلکہ صحابہ کرام کے واسطہ سے دین دیا ہے تو جو سرکار کا طریقہ مبارکہ تھا جو صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ تھا اس پر چلو ادھر ادھر کی مت مارو شیطان کو رستہ مت دو ایک دیوبندی عالم گزرے ہیں اللامہ شبیر احمد عثمانی انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح ہے فضل الباری کے نام سے لکھی ہے فضل الباری کی اندر انہوں نے لکھا ہے اسی حدیث کے تاہب کہ اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تبرک بے آثاری صالحین جائز ہے بیدت نہیں اب آگے لکھتے ہیں چنانچہ امام احمد بن حنبل کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موہ مبارک تھا وہ انہوں نے اپنی آستین مبارک کے اندر سی رکھا تھا کس نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبر رضی اللہ عنہ نے جب بھی کوڑا لگتا تھا نا کوڑے پڑھ رہے تھے نا بادشاہ کی طرف سے کوڑا لگتا تھا تو آستین کو اٹھا لیتے تھے کہیں اس سرکار کے بال مبارک پر ضرب نہ آتا ہے دیکھئے اہمہ اہل سنت کتنا بڑا حیاء کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ منصوب چیزوں کا اور افسوس کہ آج کلمہ پڑھنے والے وہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا خیال ہی نہیں کرتے رکھے کہ نہیں بھئی یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے فیس بک پر ایک دیوبندی مولی صاحب گزرے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری ان کا ایک خطبہ وہ پیش کیا جاتا ہے عربی خطبہ وہ جو تقریر سے پہلے پڑھتے ہیں بڑا شاندار آواز بڑی شاندار ہے لب و لہجہ بھی بڑا زبردست ہے لگتا ہے کہ واقعی اپنے زمانے کے بڑے خطیب کہتا اللہ شاہ صاحب لیکن اس خطبے کے اندر بھی یہی ہے کہ جس نے کسی نبی یا ولی سے برکت حاصل کی برکت حاصل کرنا چاہا تو اس پر بڑا خسران اور بڑا ووال پڑتا ہے نہیں شاہ جی نہیں نہیں اللہ والوں سے برکت حاصل کرو اللہ کے ولی سے برکت حاصل کرو تو ملتی ہے یہ جائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے بال مبارک کے ساتھ جو ٹچ ہو جائے اس سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے اب ایک اور حدیث شریف بھی سن لی گئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ مسلمانوں کے امام تھے خلیفہ تھے خلافت راشدہ کا دعویہ تو ہم نہیں کرتے خلافت راشدہ حضرت سید الانبیاء امام حسن پر ختم ہو گئی تھی اچھا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بھی لوگ افرات و تفرید کا شکار ہو گئے اگر مقابلہ آئے ہمارا اور حضرت امیر معاویہ کا ہم زمین پر ہیں حضرت معاویہ آسمان پر ہیں حتیٰ کہ سرکار غوثی آزم کا اور حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ کرو سرکار غوثی آزم زمین پر ہیں حضرت امیر معاویہ آسمان پر ہیں لیکن اگر مقابلہ آجائے حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی مرتضی کے درمیان تو پھر امیر معاویہ زمین پر ہیں اور مولا مرتضی آسمانوں پر ہیں نہیں ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے صحابی رسول ہیں اور پھر مولا حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلح فرمائی تھی حضرت امام حسن نے جس کے ساتھ مولا حسن صلح کریں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے اور جس کے ساتھ امام حسین لڑائی کریں ہم اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے حضرت امیر معاویہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا ایک مرتبہ آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اس وقت یہ واش روموں کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا باہر ہی جانا پڑتا تھا اچھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے بائی جان کو تو یاد ہوگا یہ فلش وزارہ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا یہ تو آپ لوگوں کے لیے اللہ نے موجیں لگا دی ہیں گھروں کے کونے کے اندر ایک جگہ بنی ہوتی تھی دیوار بنا کے پردہ کر کے وہ جی لیٹرین ہے جی اس میں زمین سے اوپر وہ پوڑا بنا ہوتا تھا اس پر بیٹھ کر وہیں قضاء حاجت کیا کرتے تھے پھر وہ جمع دار نہیں آتی تھی وہ گند اٹھا کر لے جاتی تھی اور جب ہمارے ہاں وہ فلش کا سلسلہ شروع ہوا نا وہ نالی جو گلی کے اندر ہے اس کے قریب وہ ایک ہوزی کھو دی گئی چھوٹا سا ہوز کھو دا گیا اور اس میں وہ پائپ گیا تو اتنی خوشی کہ چلو جان چھوٹی وہ بھلے بھلے موج لگ گئی یاد ہے تو نا اچھا تو رفع حاجت کے لیے سرکار باہر تشریف لے گئے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے مشکیزہ لے کر چلا گیا سرکار خوش ہو گئے یہ پانی لے کر آیا ہے موضوع کے لیے پانی لے کر آیا ہے اس تنجے کے لیے پانی لے کر آیا ہے خوش ہو گئے سرکار سرکار کے جسمیں دس پر دو کپڑے تھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک کپڑا مجھے عطا کر دیا خوش ہو گئے اب یہ بھی سوچو جس سے سرکار خوش ہو کر کوئی چیز عطا فرمائیں ہم کون ہیں یار جو ان کے خلاف باتیں کریں اچھا سرکار نے وہ تحبند مبارک کا کپڑا مجھے عطا کر دیا حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ آج کے دن کے لیے یعنی آخری ٹائم کے لیے وہ کپڑا سرکار کے جسم سے ٹچ شدہ کپڑا میں نے سنبھال کر رکھا ہے اچھا ایک بات دوسری ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حجامت بنوائی بال مبارک بھی ترشوائے ناخن مبارک بھی سرکار نے ترشوائے حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے بال مبارک اور ناخن مبارک وہ بھی سنبھال کر رکھ لیے تو اب نصفیت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹو جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ جو سرکار کا کپڑا مبارک ہے نا کمیس مبارک کپڑا مبارک جو بھی تھا اس کو میرے نیچے میرے نیچے جسم کے ساتھ لگا دینا جب کفن بنانے لگو نا تو اس کو میرے جسم کے ساتھ چپکا دینا اور جو سرکار کے بال مبارک ہیں اور ناخن مبارک ہیں ان کو یہاں میرے مو پر میری آنکھوں پر جہاں میں سجدہ کرتا ہوں موازِ سجود موازِ سجود یہاں یہ گھٹنوں پر یہ ہتھیلیوں پر یہ رکھ دینا فرماتے ہیں سن لو اگر مجھے کسی چیز نے نفع دیا تو یہی باب برکت چیزیں ہوں گی یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ دوست جو حضرت امیر معاویہ کا ذکر بڑا دھڑلے سے کرتے ہیں اور حضرت علی کا ذکر پسند نہیں کرتے ہیں تو تم حضرت معاویہ کی بات مان لو حضرت معاویہ کی بات مان لو وہ اپنے آخری وقت کے لئے کہتے ہیں اگر مجھے کسی چیز نے نفع دیا تو یہی چیزیں ہوں گی وگرنا اللہ غفور الرحیم ہے وہ ان چیزوں سے اپنی قبر کے اندر نفع کی امید رکھتے ہیں وہ ابھی نہیں تھے نا وگرنا کہہ دیتے ہیں اللہ کے بغیر تو نفع کوئی دے نہیں سکتا وہ کہتے ہیں اگر مجھے کسی نے نفع دیا تو وہ یہی چیزیں ہوں گی الاستعاب امام گزرے ہیں ابن عبدالبر ان کی کتاب ہے جلد تین ہے صفحہ تین سو نینہ نوے ہیں اب حدیث نمبر آٹھ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہوا سرکار کو بڑی پیاری تھی ہیں اچھا ان کی سابزادی بھی تھی ہیں نام یاد ہے کسی کو ان کا حضرت امامہ حضرت امامہ حضرت امامہ وہ پتا سرکار کو کتنی پیاری تھی سرکار نماز پڑھ رہے تھے وہ آگے ہیں سرکار نے یوں ہاتھ پکڑ کرنے اٹھایا لگا دیا سینے اللہ کی نماز شروع ہے رکو جانے لگے سجدہ جی کرنا لگے اتارا اور رکو چلے گے سجدے چلے گے پھر جب سجدے سے سر اٹھایا پھر حضرت امامہ کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر سینے سے لگایا پھر اللہ کی نماز پر بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ اچھا یہ حضرت سیدہ زینب کا ہوا انتقال تو حضرت امیعتیہ فرماتی ہیں ہم نے جب حضرت زینب کو غسل دے دیا غسل سے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فَأَلْقَا إِلَيْنَا حَقْوَهُ سرکار نے اپنا تہبند ہمیں دیا کہ اس تہبند مبارک کو سب سے پہلے پہنائیں اور یہ میری شہزادی کے جسم سے کمٹہ رہے یہ ہے مسلم شریف جلد ایک صفہ تین سو چار بخاری شریف جلد ایک صفہ ایک سو اٹھ سٹھ اب اس سے اندازہ لگائی سرکار کیوں اپنا تہبند مبارک دے رہے کہ میری بیٹی کے جسم کے ساتھ لگا رہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا امام نوی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں وَالْحِکْمَةُ فِي اِشْعَارِهَا بِهِ تَبْرِكُهَا فَفِيهِتْ تَبْرُّكُ بِعَاسَارِ السَّالِحِينَ وَلِبَاسِهِمْ اس تہبند کو شعار بنانے میں حکمت یہ تھی کہ سیدہ زینب کو اس سے برکت حاصل ہوتی رہے اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے برکت حاصل ہوتی ہے آپ نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے مرشد کا ٹوپی یا کوئی کپڑا یا کرتہ مبارک لے کر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں بھئی اس کو میرے کفن میں رکھنا ہے اس کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا ہے کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے نفع عطا فرمائے گا ایک مشہور دیوبندی مناظر گزرا ہے سنبھال انڈیا میں ایک جگہ ہے سنبھال وہاں کے ایک مولی صاحب تھے مولی منظور سنبھالی بعد میں نومانی کے نام سے مشہور ہوئے اور اسی مولی صاحب سے سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت اللہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ جو ہمارے آقا نعمت ہیں ان کا مناظرہ بھی ہوا تھا بریلی شریف نے حفظ الایمان کی عبارت پر بہتا شاندار مناظرہ ہوا تھا تو یہ مولی منظور سنبھالی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معارف الحدیث اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سابزادی کے لیے جس احتمام سے اپنا تہبند مبارک دیا پھر بریکٹ میں آگے لکھا ہے اور بعض روایات میں تصریح ہے کہ جب آپ کو غسل مکمل ہو جانے کی اطلاع دی گئی اس وقت آپ نے اپنے جسم اقدس سے نکال کر وہ تہبندیا بریکٹ بن اور تاقید فرمائی کہ اس کو شعار اور بریکٹ میں معنی لکھا ہے یعنی سب سے اندر کا لباس بریکٹ بنا دو سرکار نے تہبند مبارک دی اور کیا فرمایا اس تہبند کو شعار بنا دو یعنی سب سے اندر والا لباس جو جسم کے ساتھ چمٹا رہے اس سے علماء کرام نے سمجھا اس حدیث سے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے لباس وغیرہ کا تبرک کے طور پر اس طرح کا استعمال درست ہے اور نفع کی امید ہے کس سے نفع کی امید ہے جو جسم کے ساتھ کپڑا ٹچ ہو جائے اس سے نفع کی امید ہے تو وہ جسم والا کتنا بابرکت ہوگا جس کے جسم سے ٹچ ہونے والا کپڑا بھی نفع بند ہو جاتا ہے اب حدیث نمبر نو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی بدری صحابی ہیں غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے انہوں نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں میرے گھر میں کسی جگہ نماز ادا فرما دیں جس جگہ کو آپ جائے نماز بنائیں گے نماز کی جگہ بنائیں گے میں اس جگہ کو نمازگاہ بنا لوں گا پھر میں اپنے گھر میں وہی نماز پڑھا کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرما بہت اچھا ہے میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا چنانچہ نبی کریم علیہ السلام اسی مقصد کے لیے عطبان من مالک اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے وہاں ایک جگہ نماز پڑھ دی جہاں سرکار نے نماز پڑھی تھی پھر وہی پر حضرت عطبان من مالک نماز ادا کیا کرتے تھے یہ بخاری شریف جلد ایک صفحہ ساٹھ باب المسجد فی البیوت یعنی گھروں میں مسجد بنانے کا باب اچھا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حافظ علل اطلاق حافظ ابن حجر اسکلانی انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام ہے فتح الباری اس کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جس جگہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی او وطا اہا یا وہاں قدم مبارک رکھ دیا وہاں سے برکت حاصل ہوتی ہے وہاں سے برکت لینا یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے فرماتے ہیں یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا عرض کیا تھا آقا میرے گھر تشریف لائیں تو سرکار نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا نا فرماتے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اگر کسی صالح سے اس کا کوئی محب عرض کرے کہ جناب آپ میرے گھر تشریف لائیے تو اگر وہ مصروف نہ ہو تو اس کو اپنے اس محب کی دعوت قبول کر لینی چاہیے تو وہاں اکر نہیں دکھانی چاہیے میں کیوں غریب دے کر جاواں نہیں وہاں جانا چاہیے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ایک صفحہ پانچ سو بائیس حدیث نمبر دس اچھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو ظاہر ہے وہاں رستے میں آپ نے نمازیں بھی پڑی تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سرکار کی سنتوں کے بڑے شائق تھے عاشق تھے سرکار کی سنتوں کے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کرنا کہاں نماز پڑی تھی میرے آقا نے وہیں جا کر نماز پڑھتے ہیں وہیں جا کر بخاری شریف میں ہے کہ رستے میں ایک جگہ کچھ لوگوں نے مسجد بنا دی تھی کہ آتے جاتے راہی یہاں نماز پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہاں قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے بخاری شریف ہے جلد ایک ہے صفہ ستر ہے باب المساجد اللہ تی علا ترک المدینہ یہ چپٹر ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جب بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے اب دیکھئے مسجد اگر جو مسجد بنی ہوئی تھی وہاں حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تو نماز ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی لیکن وہاں کیوں نہیں پڑھی جگہ ڈھونڈ کر اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں سرکار کے قدم مبارک لگے تھے کیوں ان کو پتا تھا کہ جس جگہ پر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں وہ جگہ زیادہ برکت والی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ منصوب چیزوں سے برکت حاصل نہیں ہوتی تھی تو بخاری شریف کے اندر یہ ابواب کیوں موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیثیں کیوں موجود ہیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ ان چیزوں سے برکت اور نفع حاصل کیا کر دے تھے اچھا وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے سبق میں بتایا تھا یعنی ایعہ کا نعبودو کی تفسیر کرتی ہو جو پہلا سبق تھا کہ اللہ کا ارشاد ہے مقام ابراہیم پر جا کے نماز پڑھو یہ قرآن میں حکم ہے نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بھی یہی حکم تھا لگتا یہی ہے کہ وہاں مقام ابراہیم پر کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں نا قدم بھی نہیں ہے نشانات ہیں جب خلیل اللہ کے قدم لگیں جہاں پر وہاں اللہ فرماتا ہے یہاں جا کے سجدہ کرو نماز پڑھو تو جہاں حبیب اللہ نے نماز ادا کی ہے جہاں ان کے قدم مبارک لگیں حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے تو نہیں تھے نا وہ اس لئے وہاں جاتے تھے یہاں برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس موضوع پر گفتگو ہوگی نجدیوں کے پاس صرف ایک ہی سوال ہے وہ کہیں جہاں دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اس درخت کا نام ہے شجرہ بیعت شجرت الردوان بیعت والا درخت بیعت ردوان والا درخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو پٹوا دیا تھا پتا چلا منصوب چیزوں سے برکت نہیں ملتی یہ ایک سوال کیا جاتا ہے حضرت دھیان سے نا اس کا جواب میں اپنی زبانی کیا دوں ایک غیر مقلد مولی صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے اللامہ وحید الزمان اچھا یہ جو آپ کے سامنے غیر مقلد حضرات ہیں یہ غیر مقلد نہیں ہیں یہ پک کے اپنی جماعت کے مقلد ہیں جو جماعت نے کہہ دیا بس اسی پر چلتے ہیں اپنی تحقیق نہیں ہیں اور یہ ان میں دو بندے واقعی غیر مقلد تھے ایک نواب صدیق صنخان اور ایک یہ اللامہ وحید الزمان یہ واقعی جو ان کے من میں آتا تھا وہی کرتے تھے جو سمجھ آئی وہ بیان کر دیا اللامہ وحید الزمان لکھتے ہیں شجرت الردوان کا مقام لوگوں پر چھپ گیا ان کو بتحقیق معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا درخت تھا یعنی اس مقام پر بعد میں پتہ نہیں یہ درخت تھا پتہ نہیں یہ درخت تھا پتہ نہیں یہ درخت تھا کچھ لوگوں نے اپنے گمان سے ایک درخت معین کر لیا جب حضرت عمر نے سنا کہ لوگ اس کی زیارت کو آتے جاتے ہیں تو اس درخت کو کٹوا دیا کٹوا ڈالنے کی دو وجہیں تھی ایک تو یہ کہ شرک کا زمانہ قریب گزرا تھا یہ صحبہ اکرام پہلے کیا تھے مشرکی تھی نا کہ سرکار کی نگاہ کرم پڑی تو مشرکوں کو انہوں نے پاک کر دیا میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے پاک کرنے کے لیے آئے ایک بات کی طرف دھیان دیجئے تفصیلی بحث تو اپنے مقام پر آئے گی بعض لوگ صحبہ اکرام کو کافی گالیاں والیاں دیتے ہیں وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے تین لوگوں کے اس طرح کے شیعہ کہتے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو مجرم کون ہوگا کبھی سوچا نہیں شیعہ حضرات نے یہ اطراز صحبہ پر ہے یا نبی کریم علیہ السلام پر کیونکہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی بیان کر رہا ہے میرا مصطفیٰ ان کو پاک بھی کرتا ہے تئیس سال کا عرصہ لگا کے صرف تین بندوں کوئی پاک کر سکے تو اس میں تو سرکار کی توہین ہو رہی ہے نہیں میرا مصطفیٰ تو وہ تھا جدر نگاہ اٹھائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ ان آیت پر لاکھوں سلام اچھا وہ لکھتے ہیں کٹوار ڈالنے کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ شرک کا زمانہ قریب گزرا تھا حضرت عمر کو ڈر ہوا کہیں رفتہ رفتہ جاہل لوگ اس کی پرستشنہ کرنے لگے جاہلوں میں ہوتا ہے جس رکعی مظہارات پر آپ جاہلوں کو دیکھیں گے جاہلوں کو وہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں علماء علیہ السنت نہیں کرتے ہیں وہ روکتے ہیں سیدی آلہ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے خبردار زبدت الزکیہ کی تحریم سجود تحیہ پورا رسالہ لکھا ہے خبردار قبر کو سجدہ نہیں کرنا تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا لیکن کئی جاہل کرتے ہیں تو حضرت عمر کو بھی یہ خیال ہوا کہیں جاہل لوگ اس کی پوجانا شروع کر دیں علماء بھائی دوزمہ آگے مثال بھی دیتے ہیں جیسے ہندو مشرق کہ پیپل تلسی وغیرہ درختوں کی پرستش کرتے ہیں وہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں اچھا اور دوسرا یہ کہ دوسری بات کہ وہ درخت بالیقین متین نہیں ہوا تھا یہ پتہ نہیں تھا درخت کونسا ہے حضرت عمر نے یہ خیال کیا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی دوسرا درخت ہو اور لوگ نہ حق اس کو متبرک سمجھ لیں جو متبرک نہیں ہے اور غلطی میں گریفتار رہیں یہ حوالہ ہے لغات الحدیث باب خا صفہ بانوے مطبوع امیر محمد کتب خانہ کراچی ذرا دکھانا یہ حوالے پڑھ رہا ہوں ساری کتابیں یہاں موجود ہیں یہ یہ ہے یہ لوگات حد اچھی کتاب ہے یہ اب حدیث نمبر گیارہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن کوئی دور پر رشتے کی ایک خالہ تھی جن کا نام ہے ام سلیم سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے وہاں چمڑے کا نا بچھاؤنا موجود تھا سرکار وہاں لیٹ گئے آرام فرما ہو گئے آنکھ مبارک لگ گئی تو گرمی کا موسم تھا سرکار کے جس میں اقدس سے پسینہ بہنا شروع ہوا اور چمڑے کی تھی نا بچھاؤنا چمڑے کا تھا تو چمڑے پر نا پسینہ سرکار کا جمع ہو گیا ام سلیم آئی انہوں نے دیکھا نا سرکار کا پسینہ جمع ہو گیا انہوں نے برطن لیا اور یوں کر کے نا سرکار کا پسینہ مبارک اپنے برطن میں جمع کرنا شروع کر دیا نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی تو سرکار نے فرما ما تسمعینا یا ام سلیم ام سلیم کیا کر رہی ہے فقالت یا رسول اللہ ارز کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہو لیسی بیاننا ہم اپنے بچوں کے لیے نا برکت کی امید رکھتے ہوئے یہ پسینہ جمع کر رہی ہے برکت کے لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کیا برکت برکت لگا رکھی یہ نہیں کہا فرمایا لقد اصبتے تو نے ٹھیک کیا ٹھیک کہا ہے ٹھیک کیا ہے یہ حدیث مسلم شریف کی اندر ہے جلد دو ہے صفحہ دو سو ستاون ہے بابو طیب عرقہی صلی اللہ علیہ وسلم و تبرک بہی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پسینہ اکدس کی خوشبو اور اس سے برکت لینے کا بیان اب ان تمام احادیث سے کیا آپ کو معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ کے پیاروں کے ساتھ منتصب ہو جائیں سرکار کی ساتھ منصوب ہو جائیں ان سے برکت بھی ملتی ہے اور ان سے رحمت بھی ملتی ہے امام جلال الدین سیوتی نے خصائصِ قبرہ جلدو صفحہ چوراسی میں ایک حدیث نکل کی ہے اور حدیث بلکل صحیح ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی قبیر کے اندر موجمِ قبیر کے اندر اور موجمِ اوسق کے اندر سندِ جید کے ساتھ بیان کیا ہے اور امامِ بہقی نے بھی بیان کیا ہے وہ حدیث ہے کیا حضرتِ اطبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کی بیوی امِ عاصم یہ فرماتی ہے کہ اطبہ کے ہاں ہم تھی چار بیویاں اور اپنے خاند کو خوش رکھنے کے لیے ہم بڑی بن تھن کے رہتی تھیں بن سور کے رہتی تھیں بڑیہ سے بڑیہ خوشبو لگاتی تھی اچھا یاد رہے کہ عورت کو بننا سورنا چاہیے پاک ساف ستری رہنا چاہیے لیکن کس کے لیے اپنے خاند کے لیے میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تقریر کر رہا تھا برمنگم میں بہت بڑی مسجد ہے بڑی شاندار گمگول شریف وہاں میں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں یہ گلہ ہی کرتی رہتی ہیں کہ مولوی ہم سے ناراض رہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں تو انہوں اجازت دینا جاؤ جنیاں مرضی خوشبو لاؤ تو جسرا مرضی بن تھن کے ربو بس ایک گلے جو کرے آجائے اپنے خاند واستے کرے آجائے ہمیں بغیرہ واسطے نہیں پہلے تو سارے علماء بکھنڈا پہ کی کہنے لگا ہے لیکن جو میں کہا پھر سارے آسوی پہ ہاں کہا ہے بھی پھر ایک آواز آئی ہاں ساڑھے واسطے حلدی بھی خوشبو ہی رہ گی یہ باقی جو ہے نہیں ایسے نہیں بننا سمرنا چاہیے لیکن کس کے لیے اپنے خاند کے لیے پر سوکنے ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار کرے مجھ سے زیادہ پیار کرے وہ نہ آپس میں مقابلہ بھی کرتی تھے بن سمر کے رہتی تھی خوشبو لگاتی تھی حضرت عمی عاصم فرماتی ہیں کہ لیکن جب ہمارا خاند گھر آتا ہم سب کی خوشبو غائب ہو جاتی اور خاند کی خوشبو غالب آ جاتی ہم نے بڑی تلاش رکھی یہ نہ قدیل لوندہ نظر آیا ہے نہ لیندہ نظر آیا ہے یہ اندھی خوشبو کی میں ہیں آخر ایک دن چاروں نے گھیر لیا گھیر کے کہا اوے ہمارے خاند ہمیں یہ تو بتا تیری خوشبو آ کیسے رہی ہے کہاں سے لیتا تو خوشبو انہوں نے جواب دیا نہیں میں نے تو اللہ کی قسمیں کبھی خوشبو لگائی نہیں وہ پھر آتی کہاں سے ہے خوشبو کہنے لگے ایک مرتبہ نا میری پیت پک گئی پھوڑے بن گئے پھنسیاں بن گئیں بڑا علاج کرایا آرام نہیں آیا تو میں نے آکے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شکاید کی آقا میری تو پھنسی ختم ہو گئی ہے اب صحابی کا ایمان کیا تھا یہ مصیبتیں دور کرنے والے ہیں کے نہیں یہ دعفی البلاہ ہیں کے نہیں شافی الامراض ہیں کے نہیں بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں ایمان تھا نا تب ہی سرکار کی بارگاہ میں آذری دی سرکار نے فرمایا چلے پھر کپڑے اتار دیں اتار دیں کپڑے وہ کہتے ہیں میں نے باقی کپڑے اتار دیں اپنا سطر جو ہے وہ چھپا کر سرکار کے پاس بیٹھ گئے سرکار نے اپنا لعاب دھن شریف یوں اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ملا یوں مل کے نا اپنے دست مبارک کرم والے شفاہ والے برکت والے رحمت والے ہاتھ مبارک میری عیب پشت پر پھیر دیئے بس سرکار کا ہاتھ مبارک لگنا تھا کہ ملیماری دور ہو گئی اور خوشبو پیدا ہو گئی کیا نتیجہ نکلا سرکار کے ہاتھوں میں برکت بھی ہے شفاہ بھی ہے تھوک مبارک بھی تو سرکار کا تھا نا اور ان میں شفاہ بھی ہے برکتیں بھی ہیں جو چیزیں اللہ والوں کے ساتھ منصوب ہو جاتی ہیں اللہ ان میں رحمتیں بھی رکھتا ہے برکتیں بھی رکھتا ہے ایک اور حدیث شریف سننی دی نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ممبر بنایا گیا تھا وہ کل میں نے حدیث سنائی تھی یہ کس نے بنا کر دیا تھا یاد ہے کوئی ہاں ہاں نہیں نہیں تمیم داری حضرت تمیم داری نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں اوہ جو ناصر الدین البانی کے حوالے سے نہیں میں نے لکھوائے تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر آتے حاضر ہوتے تو ممبر مبارک پر جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں حاضر ہوتے اور اس جگہ پر یوں ہاتھ مبارک ملتے یوں ہاتھ مبارک پھیر کرنا پھر اپنے چیرے پل مل لیتے تھے یہ کیوں کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جس کے ساتھ میرے لجپال آقا کا جسم مقدس ٹچ ہوا ہے اور جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم اثر ٹچ ہو جاتا ہے وہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں اور برکتیں بھی ملتی ہیں اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے شفا شریف جلدو صفہ ستاون مشہور محدث ہیں امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ وہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے جو جگہ نبی کریم علیہ السلام کے بدن اثر کے ساتھ مس ہوئی تھی اچھا شفا شریف کی ایک اور شرح بھی ہے امام شاہ بودین خفاجی نے لکھی ہے نصیم الریاض وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی جس جگہ پر سرکار کا جسد انور لگایا یا سرکار کے مقدس کپڑے لگے تھے اس جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و صالحین اور ان کے آثار سے اور جس چیز کا بھی ان سے تلق ہو جائے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے جب تک کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا مطلب عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہ لوگ ان کی پوجہ پاتھنا شروع کرنے تعظیم اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے اسی کو بیان کرتا رہا ہوں اسی بات پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صدیز کو محمول کیا جائے گا کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی حضرت عمر نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ ابھی تک زمانہ جاہلیت کے قریب ہیں جس میں لوگ درختوں پتھروں بتوں کو معبود مانتے تھے کہیں لوگ اس درخت کو ہی معبود نہ مان لیں ان دونوں حدیثوں میں کوئی منافعات نہیں اور ہمارے جزمانہ کے جن چند جاہلوں نے صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنے سے انکار کیا ہے ان کا قطعا کوئی اعتبار نہیں لوگی امام شہاب الدین تفاجی رحمت اللہ علیہ نصیم الریاض کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جاہل برکت لینے سے انکار کرتے ہیں ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے اعتبار انہی کا ہے جو اللہ والوں کی طرف منصوب چیزوں سے برکت حاصل کرنے کے خائد ہیں ایک اور حدیث شریفی سننیجی حدیث نمبر چودہ ابو دعود بن ابی صالح وہ کہتے ہیں مروان گورنر بھی رہا ہے نا مدینہ منورہ کا اپنی گورنری کے زمانے میں وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبرِ انور پر حاضر ہوا اس نے دیکھا کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی قبرِ انور پر اپنا مو رکھ کے بیٹھا ہے اور مو رکھنے کے دو سٹائل ہو سکتے ہیں ایک یوں اور ایک یوں اگر یوں رکھا جائے مو تو جو آنے والا ہے وہ پہچان لیتا ہے نا اور اگر یوں ہو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے پہچان نہ سکا کیوں کہ یوں کر کے مو سرکار کی قبرِ انور پر تھا اس نے آتے ہی دیکھا وہ غصہ آگئے اس کو اس نے آ یہاں سے پکڑا ہوئے تم کیا کر رہے ہو جب اس بندے نے اپنا کیرہ اٹھایا نا تو معمولی بندہ تو نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام کے میزبان صحابی حضرت ابو عیوب انساری تھے آئے انہوں نے فرما اے مروان میں جانتا ہوں میں کیوں آیا ہوں سن جے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں اب دیکھئے یہ صحابی رسول ہیں اچھا یہ حدیث ہے مستدر کے امام حاکم جلد چار صفحہ پانچ سو پندرہ مسند احمد جلد پانچ سفحہ چار سو بائیس مجموع زوائد جلد چار صفحہ پانچ اور چپٹر کیا ہے مجموع زوائد کا باب وضع الوجہ علا قبر سیدنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امام حاکمی صدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حازہ حدیث صحیح الاسناد اور بڑا مشہور نقاد امام زہبی جو چوکتا نہیں ہے کئی صحیح دیسوں کو بھی ضعیف قرار دیتا ہے جب اس نے اس حدیث کو پڑا تو ساتھ ہی نیچے لکھا صحیح ان اس حدیث کو ضعیف نہ کہنا یہ حدیث صحیح ہے اب جب بندہ آتا ہے کبھی چھوٹا بڑے کے پاس آتا ہے کبھی بڑا چھوٹے کے پاس آتا ہے بڑا آئے نا چھوٹے کے پاس تو بالعموم کچھ دینے کے لئے آتا ہے چھوٹا آئے بڑے کے پاس تو وہ دینے نہیں لینے آتا ہے اب یہاں آیا کون ہے ابو ایوب انساری آیا کن کے پاس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آنے والا چھوٹا ہے یا بڑا چھوٹا ہے اور دینے آیا کہ لینے آیا ہے لینے ہی آیا ہے نا کیا لینے آیا تھا کیا لینے آیا ہے اچھا اور ایک بات اور بھی سنو آپ آج سارے یہاں آئے ہو آپ کے سامنے یہ کینچیاں بھی لگی ہوئی ہیں یہ پلر بھی ہے یہ دیوار بھی ہے اور میں بھی بیٹھا ہوں آپ کس کے پاس آئے ہو میرے پاس آئے ہو نا پتھروں کے پاس کوئی نہیں آتا سوائے حرم مکہ کے پتھروں کے پاس کوئی نہیں آتا آتا زندہ کے پاس ہی ہے تو حضرت ابو ایوب انہوں ساری کس کے پاس آئے تھے سرکار کی قبر یا نور کے پاس تو زندہ سمجھ کے آئے تھے یا بیسے ہی آئے تھے زندہ سمجھ کے آئے تھے یعنی ان کا بھی ایمان تھا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آئے کیا کرنے تھے زندہ کو سمجھ کے آئے لیکن کیا کرنے آئے تھے دینے آئے تھے کہ لینے آئے تھے لینے آئے تھے کیا لینے آئے تھے یہی کہا اگرم میں گداتو بادشاہ بردے پہ نور کا میں گداتو بادشاہ بردے پہ نور کا نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا تو ایا کا نعبدو مولا ہم صرف اور صرف توری ہی عبادت کریں عبادت کا معنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کیا ہے یا اللہ ہم مستقل سمجھ کر واجب بزاد سمجھ کر غیر محتاج سمجھ کر صرف تیرے عدب عدب بجا لائیں اور اگر کسی اور کا کہہ مانیں کسی اور کا عدب کریں تو وہ مستقل سمجھ کر نہیں غیر مستقل سمجھ کر واجب بزاد سمجھ کر نہیں ممکن بزاد سمجھ کر غیر محتاج سمجھ کر نہیں تیری رحمتوں کا محتاج سمجھ کر کسی اور کا عدب کریں ایا کا نعبدو آگے فرمایا و ایا کا نستعین اللہ دعا سکھا رہا ہے نا اور بندے یہ بھی کہہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں یہ دعا ہے جملہ خبریہ نہیں ہے دعا ہے انشاء ہے یا اللہ مستقل سمجھ کر غیر محتاج سمجھ کر واجب بزاد سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگیں لیکن تیرا بندہ سمجھ کر تیرا محتاج سمجھ کر ممکن بزاد سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگیں لیکن واجب بزاد سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگیں اب یہی سے مسئلہ معلوم ہو گیا اگر آپ نے کسی بڑی سے بڑی ہستیز کو بھی واجب بیزات اور مستقل سمجھ کر کوئی چیز مانگی آپ مشرک ہو جاؤ گے لیکن اگر آپ بچے سے بھی آپ نے پانی کا گلاس مانگا ذرا پانی دینا لیکن اس کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر مانگیں گے تو شرک نہیں بنے گا شرک کب بنے گا جب کسی کو مستقل اور واجب بیزات سمجھ کر غیر محتاج سمجھ کر تو اس سے مانگو گے قرآن پاک سے ایک مثال دے دیتا ہوں یہ جو مبتدعین ہیں نا بدتی لوگ کرتے خود بدتے ہیں الزام ہم پر لگاتے ہیں وہ یہاں کہیں گے کہ نہیں بھئی کسی اور سے بھی اگر تم نے مدد مانگی تو مشرک ہو جاؤ گے جی یا کنستعین یہاں حسر موجود ہے صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں بس وہ ایک مفتی صاحب کراچی کا ہے وہ بھی ایک دن کہا رہا تھا بھو یا کنستعین یار شرک نہ کرو صرف اللہ مدد چلے گا یار رسول اللہ مدد نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ شرک ہے وہ تقریر کر رہا تھا فیس بک پر میں نے سنی مفتی صاحب نہیں شرک اس وقت بنے گا جب کسی کو واجب بھی ذات یا مستقل یا غیر محتاج سمجھ کے مدد مانگو گے یہ چیزیں صرف شانِ علوہیت کے لائک ہیں یہ سمجھ کر صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ سمجھ کر کہ اس بندے کو جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ سمجھ کر مدد مانگنا یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو میں قرآن پاک سے ایک مثال دے دیتا ہوں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ صرف مجھ ہی سے ڈرو ضمیر منصوب متصل پہلے ہے خیل بعد میں ہے جس طرح اِيَّا کا نستعین اور ادھر کیا ہے اِيَّا يَفَتَّقُونَ صرف مجھ ہی سے ڈرو کسی اور سے مد ڈرو لیکن یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَّقُ النَّار جہنم سے بھی ڈرو ادھر کیا فرماتا ہے صرف مجھ سے ڈرو ادھر کیا فرماتا ہے جہنم سے ڈرو یا اللہ یہ کیا ادھر تُو فرماتا ہے مجھ سے ڈرو ادھر فرماتا ہے جہنم سے ڈرو امیان جہنم سے ڈرنا بھی تو اللہ ہی سے ڈرنا ہے نا کیوں جہنم کو بنایا کس نے ہے اللہ نے اس کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے اللہ نے تو جہنم سے ڈرنا اصل میں اللہ ہی سے ڈرنا ہے وہ اللہ کے بندوں سے مانگنا یہ سمجھ کر کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے اللہ نے ان سے مدد مانگنا یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے چلیئے باقی کل انشاء اللہ